ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آشا کرتی ہوں آپ سب ہی لوگ صحت مند اور بہت اچھ ہوں گی ویل گریئیئر کے لیے آج میں آپ کے ساتھ جو ریمٹی شیئر کرنے جاری ہوں اس میں جو اوائل میں نے استعمال کیا ہے وہ آپ نے سنگل تو بہت کیا ہوگا لیکن کبھی کسی پیک کے ساتھ نہیں کیا ہے تو اگر کسی پیک کے ساتھ کسی پاورڈر کے ساتھ نہیں استعمال کیا ہے تو ضرور استعمال کریں بہت ہی اچھا آپ کو یہاں پہ فائدہ ملنے والا ہے ایک بار کے استعمال سے آپ کو اتنا غزب کا فائدہ ملے گا کہ آپ اسے بار بار لگائیں گے بار بار بنائیں گے اور بار بار لگائیں گے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس نسکے کو بنانا ریمٹی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ضرور تھے ایک لیمن یعنی کی نیبو کی ایک لیمن کا جوس آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو نیبو کے رس سے پرابلم ہے تو آپ یہاں پہ نیبو کا پاورڈر بھی لے سکتی ہیں تو اگر آپ نیبو کا پاورڈر لے رہی ہیں تو آدھا چمچ لے اور اگر نیبو کا رس لے رہی ہیں تو ایک چمچ لے ایک چمچ نیبو کا رس ایڈ کریں نیبو کے رس میں ویٹامین بی سکس ہوتا ہے یہ ایک سٹرک فوٹ ہے سٹرس فوٹ ہے اس میں ویٹامین سی کی ماترہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں اور کئی پوشک تطوے ایسے پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے سکیلپ سے جڑی سمسیہوں کو دور کرتے ہیں جیسے کی سکیلپ میں ڈینڈرف کی سمسیہ ہے بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے بہت زیادہ سویٹ آتا ہے بہت ہی زیادہ سمیل آتی ہے ان سب کو نیبو بہت تیجی سے کیور کر دیتا ہے آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے آملہ ہیئر آئل جو مارکٹ میں ملنے والا آملہ آئل ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا اسے آپ کو یوز کرنا ہے آپ یہاں پہ کوکونٹ آئل بھی استعمال کر سکتی ہیں بٹ اگر کبھی آملے کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے کبھی نہیں لگایا ہے پیک کے دوارا تو ایک بار ضرور استعمال کریں آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا تو دو چمچ آپ کو یہاں پہ آملہ کا لینا ہے اور نیبو کے رس میں مکس کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے کلونجی پاوڈر اس طریقے سے کلونجی کو گھر میں ہی کچھی کلونجی کو بلکل فائن پاوڈر پیس کر کے ریڈی کر سکتی ہیں فائن پاوڈر کرنے کے بعد بھی آپ کو اسے سٹرین ضرور کرنا ہے تاکہ یہ بلکل بھی فائن ہو جائے بلکل ہی اور اس کے بعد آدھا چمچ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ان کو مکس کر لینا ہے اچھے سے ملانے کے بعد آپ کو اسے دس منٹ تک رکھنا ہے اور اس کے بعد سٹرین کر لینا ہے تاکہ کلونجی کے جو چھوٹے چھوٹے باریک کڑھیں وہ بلکل سے چھن کے الگ ہو جائیں اور پرفیکٹ ہمیں آئل ہی ملے اس آئل کو آپ کو ایک رات پہلے اپنے بالوں میں لگانا ہے مساج کرنا ہے سو جانا ہے نیکس مارنگ اٹنا ہے شیمپو کرنا ہے آپ کو اسے ہفتے میں دو بار استعمال کرنا ہے میل اینڈ فی میل بچے کوئی بھی ہو اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی جیادہ یہ فائدہ مند ہے آپ کے بالوں کے لیے یہ آپ کے بالوں سے جڑی بہت ساری سمسیہ ہیں جو کی ہمیں بالش کے ٹائم میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اسے دور کریں گی بالش کا پانی اگر آپ کے بالوں میں پڑتا ہے تو بال تیجی سے جھڑنے لگتے ہیں تو اس میں مکس کیا گیا ہے کلونجی کا پاودر جسے کی پیاج کے بیچ منگریل بھی کہتے ہیں اسے نزیلا سیٹس بھی کہا جاتا ہے جو کی آپ کے بیرلنس گنجے پن کی سمسیہ کو دور کرتی ہے جو کی آپ کے ٹوٹتے جھڑتے روکھے بالوں کے لیے کسی عوشتی سے کم نہیں ہے تو اگر آپ کو بادش کے ٹائم میں ایسی سمسیہ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس آئل کو ضرور استعمال کرنا ہے اپنے بالوں میں اگر آپ کو پریمیچور گری ہیئر کی سمسیہ ہے اس سمجھ سے پہلے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں یا آپ کو اپنے بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی نظر آنے لگی ہے تو بھی آپ اس آئل کا استعمال کرنا شروع کر دیں تاکہ فیوچر میں آپ کے بال پریبنٹ ہو سکیں گے اور اس سے زیادہ سفید بال نہیں ہوں گے وہ بال وہیں پہ سٹاپ ہو جائیں گے جو ہیئر وائٹ ہو جاتے ہیں انہیں کبھی بھی توڑنا نہیں چاہیے توڑنے سے وہاں پہ نکلتا ہے ایک لیکوٹ جو کی آپ کے آس پاس سکیلک میں فیل جاتا ہے اور آپ کے کالے بالوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے جس سے سفید بال جو ہیں وہ تیجی سے نکلنے لگتے ہیں تیجی سے بڑھنے لگتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں اگر آپ کو انہیں توڑنا ہی ہے تو توڑیے نہیں ان بالوں کو آپ کینچی کی ہلپ سے آدھا کٹ کر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں لیکن جڑ سے کبھی بھی مت اکھاریے سفید بالوں کو تو یہ آئل آپ کی سفید بالوں کو کالا کرنے کے لیے آپ کی گنجے پن کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے ڈرائی ہیئر کو سوفٹ کرنے کے لیے اور بالوں کو ہیلڈی بنانے کے لیے سٹرانگ بنانے کے لیے بہت ہی جیادہ فائدی مد ہے آپ اسے زیادہ کوانٹیٹی میں بنا کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں استعمال کیا ہے میں نے آمولے کا تیل جس طریقے سے کوکونٹ ہیئر آئل ہم استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے میں نے اس میں آمولے کا تیل استعمال کیا ہے جو کی بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ میں اسی بہت سارے لوگ اسپیشلی جینڈز لڑکے اپنے بالوں میں آمولے کا تیل ہی لگانا پسند کرتے ہوں گے اگر ہاں تو پلیس کومنٹس کر کے ضرور دائے گا میرے گھر میں بھی آمولے کا تیل بہت استعمال کیا جاتا ہے بالوں کے لیے لیڈیز ہیں تو ناریل کا تیل استعمال کرتی ہیں لیکن جینڈز آمولے کا تیل استعمال کرتے ہیں تو کیا آمولے کا تیل استعمال کرتے ہوئے آپ کے بال کبھی خراب ہوئے نہیں بلکہ آپ کے بال اور زیادہ ہیلدی اور مضبوط ہوتے ہیں ہم لوگ کی اپیکشہ تو آمولے کی تیل کو بھی اس طریقے سے ایک بار استعمال ضرور کیجئے اپنے بالوں میں اپنے جھڑتے ٹوٹتے بالوں کو وہیں پہ stop کیجئے اپنے سفید بالوں کو وہیں پہ stop کیجئے اور بالوں کو ڈرائی ہونے سے بچائیے آپ کے بال مضبوط بنیں گے سوفٹ بنیں گے آشک کرتی ہوں آج کی ریمڈی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چلی پھر سے ملتے ہیں ایک این ایڈر ریمڈی کی ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیئر اپنا دھیان رکھئے